اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وسیم اوان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وسیم اوان ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ جن لوگوں کا نام زیڈ سے شروع ہوتا ہے ان کی شخصیت کیسے ہوتی ہے ان میں کیا خوبیاں اور خمیاں پائی جاتی ہیں اور فطرتا زیڈ نام والے لوگ کیسے ہوتے ہیں دوستو جن لوگوں کا نام زیڈ سے شروع ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ذہین اور اقل ماند ہوتے ہیں ان کا اندازہ بیان خواہ خوبصورت نام بھی ہو پھر بھی ان کی کہی ہوئی ہر بات لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے جس کی بدولت لوگوں کو ان کی شخصیت میں ایک خاص کشش اور اپنایت محسوس ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ زیڈ نام والے لوگ بہترین مشیر بھی ثابت ہوتے ہیں یعنی کہ بہترین مشورہ دینے والے ہوتے ہیں دوسرے افراد اپنی ذاتی الجنوں اور پریشانیوں میں ان سے مشورہ ضرور لیتے ہیں زیڈ نام والے لوگ اپنی ذہانت ایمانداری اور اچھی سوچ وچار کی بینہ پر عام لوگوں کو اتنا بہترین مشورہ دیتے ہیں جو عموماً عام لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا زیڈ نام کے لوگ اپنے دوستانہ رویے کی وجہ سے ہر کسی کو اپنا بنا لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی لیے یہ بہترین دوست بھی ثابت ہوتے ہیں مگر ان کے خلوص کی قدر کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں پیار محبت کے معاملات میں زیڈ افراد بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں کیونکہ یہ جس سے بھی محبت کرتے ہیں پھر اس سے بے وفائی نہیں کرتے محبت کا اظہار درست وقت پر اور صحیح مینوں میں نہیں کر پاتے اور اسی وجہ سے ان میں سے اکثر کو لوگ بے وفا سمجھ کر ان سے رشتہ ناتا بھی ختم کر دیتے ہیں زیڈ نام والی زیادہ تر لڑکیاں ذہانت کے بلب ہوتے پر ازدواجی زندگی میں بہت کامیاب رہتی ہیں مگر زیڈ نام والی وہ لڑکیاں رشتوں کو نبھانے میں اکثر ناکام نظر آتی ہیں جو انتہائی ذہین ہونے کی وجہ سے ہر چیز کو گہرائی میں سوچتی ہیں مگر دوسرے افراد ان سے متاثر ہونے کے بجائے انہیں سمجھ نہیں پاتے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں زیڈ نام والے افراد پر اگر کوئی ذمہ داری آیت کر دی جائے تو اسے پوری امانداری اور انتھاک میند سے اس انداز میں پورا کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں ان کے ایک بیٹرین میار قائم ہو جاتا ہے اسی لیے وہ اپنے الجہوے معاملات کا حال تلاش کرنے کے لیے زیڈ افراد کی جانب رجوع کرتے ہیں زیڈ نام کے بعض افراد میں سستی اور کاہلی کا انصر بھی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی خدادات صلاحیتوں کا استعمال صحیح نہیں کر پاتے اور زندگی میں ترقی بھی آہستہ آہستہ ہی کرتے ہیں زیڈ افراد میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت عام لوگوں کی نسبت قدرے کم ہوتی ہے اسی لیے یہ کئی دفعہ حالات سے گھبرا کر غلط فیصلے بھی کر دیتے ہیں اور نقصان سے دوچار ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی پریشانی ان کی ذات کو متاثر کرے تو معاملہ کی تہہ تک پہنچ کر معاملے کا حل تلاش کر ہی لیتے ہیں زیڈ نام کے افراد دوسروں کی رائے لینے کے بجائے ان کو رائے دینا زیادہ پسند کرتے ہیں زیڈ افراد میں ہوشیاری اور چلاکی کی ایک ایسی زبردست خوبی بھی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ کسی کو بھی بہ آسانی شیشے میں اتارنے کا فان بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں جبکہ دوسرے افراد کو ان کے چہرے پر سادگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے یہ افراد کسی سے جلدی دشمنی نہیں کرتے مگر کوئی ان سے دشمنی کرنے پر مسلسل بزید ہو تو پھر سامنے والے کو دشمنی مہنگی پڑھ سکتی ہے زیڈ نام والے لوگوں میں خدمت خلق کا ایک ایسا جذبہ پائی جاتا ہے جس کے تحت یہ دوسروں کی مدد بے حد خوشی سے کرتے ہیں مگر خود دوسروں سے مدد کی توقع کم ہی رکھتے ہیں زیڈ نام والی زیادہ تر لڑکیاں زندگی کے جس میدان میں بھی قدم رکھتی ہیں تو اپنی خود اعتمادی کی بینہ پر کمیابی پا کر دوسروں کا دل جیت ہی لیتی ہیں مگر زیڈ نام کی وہ لڑکیاں جو احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں وہ اپنی ذہانت کا درست استعمال نہیں کر پاتی اور ناکامی کا سامنا کرتی ہیں زیڈ نام کے افراد کو دوسروں کی نظر میں نمائع ہونے کا اس قدر جنون ہوتا ہے کہ یہ اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے نت نئے طریقے اپناتے ہیں اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں ناظرین ویڈیو کے نیچے لوگ مختلف کمیٹس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے یا حضور پاک کی ذات کے پاس ہے یہ جتنی چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں یہ ایک اندازہ ہوتا ہے ایک مشاہدہ ہوتا ہے جتنے ہمارے اچھے اچھے پاکستان کے ٹاپ اسٹرولوجسٹ ہیں ان کا نام کے حساب سے ایک پریڈیکشن ہوتی ہے ایک مشاہدہ ہوتا ہے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمیٹ کر کے بتائیں کہ ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ صحیح ہے اور کتنے پرسنٹ غلط ہے شکریہ